بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم ناظرین السلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں سابر شاکروں کو یوٹیوب چینل پہ آج ہے جناب 28 جولائی سال 2020 اور دن ہے آج منگل کا آج ایک ہم ذرا لوکل پولٹکس اور پاکستان کے اندرونی حالات کیسے ہیں اس پہ بھی ایک آپ سے گزارش گزارشات پیش کریں کیونکہ اہم خبریں اہم ڈیویلمنٹ ہے اس کو اگنور نہیں کیا جا سکتا اور میں سمجھتا ہوں کہ وزیراعظم عمران خان کے لیے جی یہ do or die now or never کی سٹیج ہے اور دیکھنا یہ ہے کہ کیا وزیراعظم عمران خان اپنے نیریٹیو پہ کمپرومائز کرتے ہیں یا نہیں کرتے کیونکہ اب تک کی جو صورتحال ہے اب تک وہ ثابت قدم رہے ہیں دو سال اور accountability کا جو process ہے اور جو احتساب وہ چاہتے ہیں اور جو corruption free پاکستان بنانا چاہتے ہیں اس پہ اب تک تو وہ ڈٹے ہوئے تھے لیکن اب جو development ہو رہی ہیں وہ وزیراعظم عمران خان کے لیے کافی تکلیفتے بھی ہوں گی اور ان کا جو منشور ہے ان کا جو narrative ہے اگر یہ ہو جاتا ہے اگر یہ compromise کر لیتے ہیں compromise کا کسی بھی وجہ سے کریں تو یہ عمران خان کے لیے اور ان کے منشور کے لیے اور ان کی cause کے لیے کافی خطرناک ہوگا بالکل جناب میرا جو اشارہ ہے وہ ہے نیب آرڈیننس میں ترامیم کا اور یہ مسلسل پہلے دن سے کوشش ہو رہی ہے کیونکہ نیب آرڈیننس میں میں ایک بات بتا دوں کہ نیب آرڈیننس میں جی ہم یہ نہیں کہتے کہ نیب آرڈیننس جو ہے وہ عقل کل ہے وہ perfect ہے اور وہ بالکل صحیح جا رہا ہے اس کی کارکردی کی سو فیصد ہے بالکل نہیں اس میں خامیاں بھی ہیں اور ماضی میں اس کو ایک طول کے طور پہ استعمال بھی کیا گیا political laundering کے لیے استعمال کیا گیا اور خاص طور پہ جو اہم ترین آہ ایونٹ تھا یا وقت تھا وہ تھا سال دو ہزار دو میں جب انتخابات ہوئے اور انتخابات میں پاکستان مسلم لی کاف جو کہ پرویز مشرف صاحب کی حمایتی جماعت تھی اس کو سادہ قصریت نہیں ملی تھی اور حکومت بنانا تھی اور حکومت بنانا بہت ضروری تھا اور پرویز مشرف صاحب کیونکہ یہ ایک طریقہ ہے بلکہ لیگل ریکوائرمنٹ ہے کانسٹویشنل ریکوائرمنٹ ہے کہ جب بھی فوجی حکومت آتی ہے اور اس کے بعد جب سیول حکومت آتی ہے ٹرانسفر ہوتا ہے اقتدار تو فوجی حکومت نے جتنے بھی اقدامات کی ہوتے ہیں اس عصے میں ان سب کو انڈیمنٹی چاہیے ہوتی ہے اور انڈیمنٹی دینی ہوتی ہے آنے والی پارلیمنٹ نے آنے والی حکومت نے اور اس میں چونکہ اقصریت نہیں تھی پاکستان مسلمی کاف کو پاکستان پیپلز پارٹی سے ملکہ یاد حکومت بناتے کوشش بھی کی گئی مخدوم امیر فہیم وزیراعظم بن جائے لیکن پھر یہ بیل منڈے نہ چڑھی اور پھر متحدہ مجلس حمل کے ساتھ مذاکرات کرنا پڑے پھر اس کے نتیجے میں مزید یہ ہوا کہ پھر پاکستان پیپلز پارٹی پارلیمنٹیرینز میں ایک درار ڈالی گئی اور پی 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 پیٹراؤٹ بنائے گئے اور وہاں سے نمبر پورے کیے گئے اور ان میں سے میجورٹی ان لوگوں کی تھی جو کوئی نیب میں جن کی موٹی موٹی فائلیں تھیں ان کو بند کروایا گیا اور وہ سب کے سب لوگ حصہ بنیں اس حکومتی سیٹ اپ کا تو یہ انجینئرنگ ہوتی رہتی ہے پولیٹیکل انجینئرنگ اور نیب کو استعمال کیا جاتا ہے لیکن نیب کے قانون پہ اگر حقیقی طور پر عمل ہو جائے تو پھر میں سمجھتا ہوں کہ کوئی احتساب سے بچ نہیں سکتا لیکن اس پہ عمل ہونے نہیں دیا جاتا تو خیر پی پرز پارٹی نے بھی کوشش کی کہ نیب آرڈیننس کو ختم کر دیا جائے کیونکہ مسلم لیگ نواز اور پی پرز پارٹی کے درمیان مساق جمہوریت کے تحت یہ تیپ آیا تھا کہ اب جب بھی حکومت بنے گی کسی بھی پارٹی کی خواہ پی پرز پارٹی کی یا مسلم لیگ نواز کی تو سب سے پہلے مساق جمہوریت کے تحت نیب کو بھی ختم کیا جائے گا لیکن پی پرز پارٹی کے حکومت بن گئی دوہزار آٹھ میں محترمہ بے نظیر بھٹو شہید ہو گئی اس سے پہلے ہی زرداری صاحب صدر بن گئے اور گلانی صاحب وزیر اعظم بن گئے انہوں نے اناؤنس بھی کر دیا اپنی پہلی تقریر میں لیکن اس کو وہ بیل منڈے نہیں چڑی اور مسلم لیگ نواز اور خاص طور پر نواز شریف صاحب نے یہ کہہ کر نیب آرڈیننس میں ترمیم کرنے اور اس کو ختم کرنے سے یہ کہہ کر انکار کر دیا کہ جناب ہمارا تو کوئی کیس ہی نہیں ہے پیپرز پارٹی کے لیڈرشپ کا کیس ہے تو جب تک پیپرز پارٹی کے لیڈرشپ کے کیس چل رہے ہیں اور ادھر افتخار چودری صاحب آکے بیٹھ گئے انہوں نے سویس اکاؤنٹس والا معاملہ کھول لیا اور اس سویس اکاؤنٹس اور افتخار چودری صاحب اور خط لکھا جائے نہ لکھا جائے وہ سارے کا سارا نواز شریف صاحب ملے ہوئے تھے ان سے تو یہ ساری چیزیں ہوتی رہیں اور نون لیگ نے انجوائے کیا پیپرز پارٹی کا دھڑن تختہ ہوا اور پھر مسلم لیگ نواز جیت گئی مسلم لیگ نواز جب جیتی تو پھر بھی نئے باڈینس میں تبدیلی نہیں کی گئی بلکہ نئے پیپرز پارٹی کی لیڈرشپ کے خلاف نئے مقدمات نئی تحقیقات شروع کروائیں گے جو آج کل اومنی گروپ کے صورت میں دیکھ رہے ہیں جس میں زرداری صاحب بھی ہیں فریال تالپور بھی ہیں بلاول بھی ہے ساری وزیر علیہ سندھ ہے اور بہت بڑی تعداد ہے ان کے دوستوں کی تو اس طوران بھی مسلم لیگ نواز نے نیب آرڈینس میں کوئی تبدیلی نہیں کی کیونکہ ان کا خیال تھا کہ دوبارہ پھر ہم جیتیں گے اور نیب کو استعمال کرتے رہیں گے لیکن درمیان میں پانامہ آ گیا اور جو کچھ ہوا آپ کے سامنے ہیں اب پی ٹی آئی کی حکومت آگئی ہے پیپلز پارٹی بھی آؤٹ مسلم لیگ نواز بھی آؤٹ پیپلز پارٹی کا بھی حتصاب ہو رہا ہے مسلم لیگ نواز کا بھی ہو رہا ہے پی ٹی آئی کے لوگوں کے معاملات رکے ہوئے ہیں اب ایک کمیٹی بنا دی گئی ہے اور جو پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون اور پی ٹی آئی اور دیگر جماعتوں پر مشتمل ہے چوبیس حکنی کمیٹی ہے پارلیمانی یہ اب نئے بارڈینس میں ترمیم کا جائزہ لے رہی ہے اس میں سے آٹھ دس لوگ ایسے ہیں جو نیب کو مطلوب ہیں نیب کے ملزمان ہیں یا زمانتوں پہ رہا ہیں یا ان کے خلاف انیویسٹیگیشن ہو رہی ہے یا وہ ان کے خلاف ریفرنس چل رہی ہیں وہ دس پارلیمنٹیرینس بھی اس میں شامل ہیں تینوں جماعتوں کے تو یہ چل رہا ہے اب ان کا ڈرافٹ آ چکا ہے جناب ختمی طور پر اس میں اب یہ چیرمنٹیرینس کو کیونکہ یہ خطرہ ان کو کہ اگر ہم نے ترمیم کی تو سپریم کورٹ میں چیلنج ہو جائے گا اگر سپریم کورٹ میں چیلنج ہوا تو سپریم کورٹ میں چیلنج کرنے والے سب سے بہتر کون ہیں وہ چیرمنٹیرینس ہیں کہ چیرمنٹیرینس جو ہے وہ آ کے اس کو چیلنج کر دے لہٰذا بڑے ذہین دماغ ہیں انہوں نے سوچا کہ چلیں چیرمنٹیرینس نیب کو بھی برائب کرتے ہیں ان کو بھی کلٹیویٹ کرتے ہیں ان کو بھی لولی پاپ دیتے ہیں چیرمن نیب کو بھی یہ نئی مجووزہ ترامیم میں چیرمن نیب ڈیپٹی چیرمن نیب اور پروسیکیٹرینرینل لیب ان کی مدت ملازمت میں بھی توسیع کی شک شامل کر دی گئی ہے کہ ان کو بھی توسیع دے دیں تاکہ کیونکہ اختیارات تو انہی کے کم کر رہے ہیں پروسیکیٹرینرل کی اپائنٹمنٹ پروسیکیٹرینرل کا اختیار کم کر رہے ہیں چیرمن نیب کے اختیارات کم کر رہے ہیں اور نیب آڈینس میں جو ترامیم کر رہے ہیں وہ بڑی مزے کی ہیں اس کے بعد پھر کچھ نہیں رہ جاتا بیوروکریٹس کو اس میں بالکل نکال رہے ہیں کہ بیوروکریٹس انتظامی نویت کے جو فیصلے ہیں اور نیک نیتی کی بنیادتے فیصلے ہیں ان پہ بیوروکریٹس کو نہیں پکڑا جائے گا اب بھئی اگر ایک بلین کا ٹھیکا ہے وہ اگر تین بلین کا دیا جاتا ہے اور یہ کہا جائے کہ یہ نیک نیتی پہ دیا گیا ہے اور یہ ایک انتظامی فیصلہ ہے دفتری فیصلہ ہے تو اس پہ بیوروکریٹس کو نہیں پکڑا جائے سکتا تو اس سے آپ اندازہ خود کر سکتے ہیں بزنس کمیونٹی کہتی ہے کہ ہمیں بھی اس میں سے نکال دیں اور دوسری یہ ہے کہ جناب جو بینکنگ کے سم متعلق معاملات ہیں وہ بھی نیب کی دست رس سے نکالیں وہ بینکنگ کوٹس کی طرف جائیں جو ایف بی آر اور ٹیکسیشن کے معاملات ہیں وہ بھی ان کی دست رس سے نکالیں نیب سے وہ جائیں ٹیکس لاؤز کی طرف اور ایک عرب سے زائد کا کوئی ہے تو وہ بھی نیب نہیں پکڑ سکتا پھر سات سال سے پہلے کا کوئی کیس ہے تو وہ بند کر دیا جائیں گے اور نوے دن کا ریمان بھی ختم کر دیا جائے گا چیئرمن سے گرفتاری کے اختیار بھی واپس لے لیا جائے گا تو یہ ساری چیزیں جو ہیں پروسیکیوٹر جنرل نیب جو ہے وہ چیئرمنہ نیب نیو پائنٹ کر سکے گا اس کے لیے صدر وزیراعظم اور لیڈر فر اپوزیشن کو شامل کیا جائے گا تو یہ وہ طرح میم ہے کہ اگر یہ ساری کی ساری ہو جاتی ہیں اور کیونکہ پی ٹی آئی کے اندر بھی ایسے لوگ موجود ہیں جو یہ چاہتے ہیں کہ کیونکہ اگلے پانچ سال ان پانچ سالوں کا حساب جو ہے وہ اگلی حکومت جب شروع ہوگی تو کب اس وقت کچھے چھٹے کھلیں گے اور جو اس کی زد میں آ سکتے ہیں پی ٹی آئی کے اندر موجود ہیں وہ اس کوشش میں ہیں کہ نیب آڈینس میں ترامیم ہو جائیں اس کا زہر نکال دیا جائے اور ساتھی ساتھ عمران خان صاحب کو بھی منانے کی کوششیں کی جا رہی ہیں اور اب دیکھنا یہی ہے کہ کیا پی ٹی آئی اور عمران خان سر تسلیم خم کرنے کے لیے تیار ہو جائیں گے کیا وہ اس بلیک میلنگ میں آ جائیں گے کیونکہ دوسری جانب فیٹف کے متعلق لیجسلیشن ہے وہ بھی بہت ضروری ہے اور اپوزیشن اس سلسلے میں بھی گارمنٹ کو پریشرائز کر رہی ہے کہ جناب فیٹف کی قانون سازی اور نیب قوانین میں ترامیم کی قانون سازی پیرلل ہونی چاہیے تو یہ ہے آنے والے دنوں میں یہ بہت بڑا امتحان ہے وزیراعظم امران خان کے لیے دو سال میں دو سال وہ حکومت کر چکے ہیں اور ابھی تک ان کے پاس صرف ایک ہی نیریٹیو ابھی تک جو صحیح جا رہا تھا وہ یہی تھا کہ اکانٹیبیلیٹی پر کمپرومائز نہیں کریں گے کرپشن فری سوسائیٹی بنائیں گے لیکن امران خان کو چاروں طرف سے گھیرا جا رہا ہے جناب اور دیکھتے ہیں کہ اس سے وہ کیسے نکلتے ہیں مذاکرات شروع ہیں اور چند دنوں میں یہ چیزیں فائنل ہونی ہیں اور آپ بھی دیکھیں ہم بھی دیکھتے ہیں